بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا میذبان صحابر شاکر وفاقیدار حلقومت اسلام آباد سے تازہ ترین خبریں وفاقیدار حلقومت اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ بظاہر آج خموشی رہی اور نظر آیا کہ کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے وفاقیدار حلقومت میں بظاہر ہمیشہ آپ کو سکوت نظر آئے گا لیکن پسے پردہ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ جو پسے پردہ ہو رہا ہوتا ہے وہی اصل خبر ہوتی ہے اور اسلام آباد پنڈی دو جڑوان شہروں کے نام سے مشہور ہیں اور راول پنڈی اور اسلام آباد کا مزاج بالکل مختلف ہے بظاہر جڑوان شہر فیض آباد کے اس طرف اسلام آباد اس طرف راول پنڈی اور دونوں کا محول مزاج مختلف ڈرائیونگ کا انداز مختلف گاڑیاں چلانے کا انداز مختلف اور شاپنگ بالز مختلف اور ہر چیز اسلام آباد میں آپ کو سموت نظر آئے گی لیکن راول پنڈی میں ہر وقت کچھ نہ کچھ حل چل اور گنجان بازار آپ کو ملیں گے گنجان آبادیاں ملیں گی تو اس لیے معاملات مزاج جو مختلف ہیں وہ پولٹکس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ سیاست میں بھی دونوں شہروں کا سوچنے کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے تو خیر آگے بڑھتے ہیں کہ خبریں کیا ہیں خبریں یہ ہیں اس وقت مین ایکٹیویٹی لاہور میں ہوئی اور لاہور میں ملاقاتیں رہیں جوڑ توڑ کی سیاست لاہور میں نظر آئی اور اس کے بعد خیبر پختونخواہ ولی باغ میں ولی باغ کونسا علاقہ ہے ولی باغ ہے جناب خان عبدالولی خان خان عبدالغفار خان اسفند یار ولی خان ان کا علاقہ ہے اور چار سدہ آفتاب عبدالغفار خان شیر پاؤ بھی وہاں سے ہیں اور اسفند یار ولی خان بھی اب ظاہر ہے وہیں کی پولٹکس ہے ولی باغ میں ایک ملاقات ہوئی اور چند ملاقاتیں ہوئیں لاہور میں ان کے بارے میں آپ سے باتیں کرتے ہیں اس وقت وزیراعظم یوران خان کیا سوچ رہے ہیں اس کو ایکسائٹ پر رکھتے ہیں اس وقت اپوزیشن اور حکومت کا جو تازہ ترین قریب ترین مارکہ ہے وہ ہونا ہے چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن سینٹ کا اس کے لیے بھاگ دور جو ہے وہ جاری ہے اور رابطے جاری ہیں لاہور میں ملاقات ہوئی لاہور میں ملاقات ہوتی ہے جناب بلاول بھٹو کی چودری شجاعت حسین خوابسات اور چودری پرویزلائی کے ساتھ اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو باہر میڈیا میں آکے اب جتنی بھی گفتگو ہوگی اندر جو بند کمرے میں ملاقاتوں میں جو گفتگو ہوگی وہ بالکل مختلف ہوگی باہر آکے جو میڈیا کے سامنے کیمرے کے سامنے آکے رہنما گفتگو کریں گے تو سمجھ لینا کہ وہ سارے کا سارا مور دن نائنٹی پرسنٹ وہ بلاف ہے اندر معاملات یہ ہوں گے باہر معاملات یوں ہوں گے تو آنکھیں اور آنکھیں کھلی رکھئے کانوں سے کانوں کو بھی ذرا تھوڑا سا صاف شاف کر دیں آئل شیل لگائیں درمیان میں اور فرق پڑے گا تو خیر بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی چودری شجات اور پرویزلائی صاحب سے سپیکر پنجاب سمبلی ہیں اور اس وقت پاکستان مسلم نیک کاف اہم ترین اتحادی جماعت بھی ہے اور اہم ترین جماعت بھی ہے اس وقت بیلنس جو ہے سیاست کا بیلنس طاقت کا توازن وہ اتحادی جماعتوں کے پاس ہے پچھلی ویڈیو سن لیجئے گا آپ کو سمجھ آ جائے گی اتحادی جماعتوں کے پاس ہے پاکستان پیپلز پارٹی بہت بڑی جماعت ہے اکیلے کچھ نہیں کر سکتی پاکستان مسلم ریگ نواز بہت بڑی جماعت ہے اکیلے کچھ نہیں کر سکتی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم ریگ نواز دو بڑی جماعتیں ہیں دونوں مل جائیں کچھ بھی نہیں کر سکتے ایون پی ڈی ایم کی گیارہ کی گیارہ جماعتیں آپس میں مل جائیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے نہ پنجاب میں کچھ کر سکتے ہیں اور نہ ہی مرکز میں کچھ کر سکتے ہیں پی ڈی ایم کی اپوزیشن کی ساری جماعتیں ہیں پاکستان پیوز پارٹی مسلم لیگ نواز مولانا فضل الرحمن صاحب محمود خانہ چکدائی صاحب بی این پی مینگل یہ سب کے سب اور یہی چیز مرکز میں ہے کیونکہ اور پھر آگے پاکستان تحریک امسا جو پنجاب میں بھی نمبر ون پہ ہے مرکز میں بھی نمبر ون پہ ہے اور سینٹ میں بھی نمبر ون پہ ہے لیکن وہ بھی اکیلے کچھ نہیں کر سکتی نہ مرکز میں کچھ کر سکتی ہے نہ پنجاب میں کچھ کر سکتی ہے نہ سینٹ میں کچھ کر سکتی ہے تو ہے اتحادی جماعتوں کے پاس اور اتحادی جماعتیں کونسی ہیں پاکستان مسلمی کاف ہے گرینٹ ڈیموکریٹک الائنس ہے متحدہ قومی مومنٹ ہے اور بلوچستان عوامی پارٹی ہے ان جماعتوں کے پاس ہے ان میں سے دو جماعتیں جدر ہو جائیں تو اب پنجاب پیپلز پارٹی کا تارگٹ ہے پنجاب کہ پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی لے کے آئیں ان کی ملاقات ہوتی ہے ملاقات ہوتی ہے بلاول بھٹو جاتے ہیں حمزہ شہباز کے پاس اور حمزہ شہباز سے ملاقات میں وہ پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کی بات کرتے ہیں اور اس ملاقات میں حمزہ شہباز ان کو کہتے ہیں کہ پہلے پنجاب کو چھوڑیں پہلے مرکز کی بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی ابھی کوئی نہیں ہے کیا کہنا چاہیئے مرکز میں اس کی کوئی توجہ نہیں ہے وہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی پرولٹی پنجاب ہے اور اس میں پنجاب میں اس وقت تک تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک کہ پاکستان مسلم لیگ کاف اپنا سیٹ سے اٹھے اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے ساتھ آکے مل جائے یعنی کہ سپیکر چودری پرویز الہی صاحب وہ جب تک نہیں حامی بھرتے اس وقت تک پنجاب میں کچھ ہو نہیں سکتا کیونکہ جو نمبرز ہیں جو ایکچول جو بیلنس کرنے والے نمبر ہیں پلڑا وہ ادھر سے آئیں گے جس پلڑے میں جائیں گے وہ پنجاب میں راج کرے گا اور اسی لیے چودری پرویز الہی صاحب نے سوچ سمجھ کے جب ان کی اتحاد ہو رہا تھا عام انتخابات کے بعد ان کی ملاقات ہوئی وزیراعظم یوران خان سے چودری شجاست صاحب سے ملاقات مشورہ ورہ کر کے آئے بنی گالا میں تو ان کی ملاقات تھی انہوں نے وزیراعظم یوران خان یہ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا کیا مطالبات چودری پرویز الہی صاحب لے کے آئیں گے کونسی وزارتیں مانگیں گے کیا کریں گے تو چودری پرویز الہی صاحب نے وزیراعظم یوران خان سے اس وقت وزیراعظم نہیں تھے ان سے ایک ہی بات کی انہوں نے کہا ٹھی کہ ہمیں پنجاب کی سپیکر شپ چاہیے پنجاب کی سپیکر شپ پنجاب کی وزیراعظم یوران خان غیر سیاسی آدمی انہوں نے حامی بھر لی اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے کہا سپیکر شپ کے پاس کیا ہوتا ہے سپیکر شپ دے دی گئی اب سپیکر بڑا امپورٹنٹ آدمی ہوتا ہے وہ کا قومی اسمبلی کا ہو یا صبحی اسمبلی کا سپیکر کیا کرتا ہے سپیکر ایک تو وہ وزیراعظم کو بھی کے برابر اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے پھر لیڈر آف اپوزیشن اپوزیشن کے ساتھ بھی اس کا انٹریکشن تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ انٹریکشن بزنس ایڈوائزری کی میٹی ہاؤس کیسے چلانا ہے اپوزیشن پھر سب سے زیادہ پرڈکشن آرڈر جاری کرنے سپیکر تو سپیکر کی سیٹ بڑی امپورٹنٹ تھی ماضی کی ایک مثال دے دیتا ہوں ماضی میں جب پنجاب میں مسلم ایک نواز کا تختہ الٹا گیا تو سپیکر تھے میاں منظور احمد وٹو صاحب تو میاں منظور احمد وٹو صاحب نے سپیکر کی سیٹ پہ بیٹھ کے سارا جوڑ توڑ کیا اور انہوں نے تختہ کر دیا اور وہ وزیراعظم رہے اپنے چند ووٹوں کے ساتھ وہ وزارت اعلیٰ کی کرسی پر براجمان رہے پنجاب کے اور دبنگ قسم کی وزارت اعلیٰ کی اس کے بعد سپیکر شپ تو یہی سے چودی پرویز علی صاحب اب مسلم لیگ کاف کس کی تحادی رہ چکی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی مسلم لیگ نواز سے ہمیشہ اس نے مار کھائی مسلم لیگ نواز نے بلکہ یوں کہنا چاہیے مسلم لیگ نواز نے یا شریف فیملی نے ہمیشہ چودری فیملی کو ٹیکہ لگایا اور ان کے ساتھ وعدے کرنے کے باوجود ان کو وزارت اعلیٰ نہیں ملی آج تک نہیں دی تو ان کو بھی اس وقت بھی سپیکر شپ پہ ٹرخا دیا تھا تو یہ ہے تو ان کے پاس گئے تھے تو مسلم لیگ کاف پیپلز پارٹی اب حمدر شہباز نے اس ملاقات میں کیا کہا کہ ہم پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی فی الحال نہیں چاہتے ہمارے پاس پچیس امینیز ہیں اور وہ تیار ہیں اگر آپ قومی اساملی میں عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں عمران خان کو گرائیں تو ان کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں اب پنجاب کو مسئلہ ذرا سن لیں پنجاب میں نمبر ون یہ کہ مسلم لیگ نواز ہرگز یہ نہیں چاہے گی ہرگز نہیں چاہتی کہ پنجاب میں وزارت علیہ یا تقڑا وزیر علیہ آجائے بلکل نہیں چاہتی عثمان بزدار صاحب ان کو سوٹ کرتے ہیں بلکل موضوع ترین وزیر علیہ ہیں مسلم لیگ نواز کے لیے اس کی ریزن ہے کہ جتنے زمنی الیکشن ہوئے وہ ہم نے دیکھ لیے وہ مسلم لیگ نواز سیٹیں جیتی تھی انہی کو مل گئیں اگر کوئی دبنگ وزیر علیہ ہوتا تو یہ سیٹیں پی ٹی آئی کی جھولی میں ہونی تھی کوئی مشکل کام نہیں ہوتا تھوڑی سی منیجمنٹ کرنی ہوتی ہے منوورنگ کرنی ہوتی ہے پری پول پول والے دن بھی کچھ نہ کریں پری پول آپ کو ہلکے پھلکے ٹانکیں لگانے ہوتے ہیں کوئی تھوڑا سا اچھا آرکیٹیکٹ ہو تو وہ یہ سارے کام کر سکتا ہے لیکن کچھ نہیں ہوا الٹا ڈسکے کا این اے سیونٹی فائیو کا جو الیکشن ہے وہ الٹا گلے پڑ گیا ایک بات دوسری بات یہ کہ مسلم لگ نواز نہیں چاہتی پھر یہ کہ مسلم لگ نواز کو پتا ہے کہ اگر عثمان بزار صاحب کو ہٹاتے ہیں تو سی ایم شپ نون لیگ کو نہیں ملنی وہ پھر چودری پرویز الائی صاحب کے پاس جائے گی تو چودری پرویز الائی صاحب اگر وزیرالہ پنجاب بن جاتے ہیں تو مسلم لگ نواز کا تو پتہ کٹنا شروع ہو جائے گا کیونکہ مسلم لگ کا یعنی کہ چودری صاحبان جو ہیں وہ اتنا ہی اثر و رسوخ رکھتے ہیں مسلم لگ نون میں جتنا کہ آپ کہہ لیں کہ بہت سارے لوگ ادھر آئے ہوئے ہیں ایمین عثمان بزار صاحب بھی ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں تو اس لیے مسلم لگ نواز میں وہ نقب لگا سکتے ہیں تو پاکستان مسلم لگ کاف ہے لہٰذا حمزہ شہباز اس طرف نہیں آئے اس کے بعد دوسری بات دوسری بات ہے کہ مریم صفدر صاحبہ بھی نہیں چاہتی کہ کوئی اس طرح کی تبدیلی آئے ایون وہ یہ بھی نہیں چاہیں گی کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ وزیرالہ پنجاب بن جائیں اور ادھر مریم صفدر صاحبہ جو ہیں وہ بالکل بے اختیار اور لا تعلق ہو کے وجاتی عمرہ میں قید ہو جائیں وہ یہ بھی نہیں چاہیں گی تو ابھی تک اندر ان کے ہاں کوئی اس طرح کا اتفاق نہیں ہے البتہ عثمان بزار صاحب جو ہیں اس کے بارے میں سوچنا ہوگا وزیرعظم عمران خان کو اسی طریقے سے یہ سیچویشن پنجاب کی صورتحال ہے تو اس کو آپ ایگزیمن کر لیں آپ خود بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہیں تو پیپرس پارٹی کیوں کیوں سوٹ کرتا ہے پنجاب یہ میں بتا دوں کہ چودری پرویز علیہ صاحب وزیرعظم بن جائیں پنجاب میں اور پاکستان پیپرس پارٹی اس کی تحادی ہوگی وزارت علیہ ان کے پاس ہوگی باقی وزارتیں پیپرس پارٹی کو بھی ملیں گی اور پیپرس پارٹی ایک بہت طویل عرصے کے بعد طویل عرصے کے بعد ایون اس وقت بھی جب منظور وٹو بنے تھے اور اس کے بعد بھی وزارت علیہ پنجاب کی پیپرس پارٹی کو نہیں ملی تھی منظور وٹو کے خلاف بھی جب ہوا میاں منظور وٹو کے خلاف اس کے بعد بھی مخدوم الطاف تھے ان کو وزیرعظم پنجاب بنایا جانا تھا پیپرس پارٹی کا لیکن اینڈ ٹائم پہ آکے حامد ناثر چٹھا صاحب اور منظور وٹو صاحب یہ سارے لوگ پھر اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ وزارت علیہ تو ہمارے پاس ہی رہے گی پھر سردار نقائی جو ہیں وہ بنے تھے وزیرعظم پنجاب تو پیپرس پارٹی کی بڑی خواہش ہے کہ پنجاب میں ان کو پاور ملے اور اگر اگلے اڑھائی سال پاکستان پیپرس پارٹی کو اور مسلم لیگ کاف کو مل کر کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے پنجاب میں اقتدار مل جاتا ہے تو پنجاب میں وہ مل کے بہت اچھا کام کر سکتے ہیں آئندہ آنے والے عام انتخابات کے لیے پیپرس پارٹی اپنے کارڈ کھلے گی اور مسلم لیگ کاف کیا کرے گی مسلم لیگ کاف مسلم لیگ نون کے اندر بیٹھے ہوئے جو ان کے لائک مائنڈڈ ہیں وہ پر ساتھ ملائے گی پاکستان تحریک انصاف کے اندر موجود ہیں وہ ساتھ ملائے گی کچھ ساؤس پنجاب سے لوگ ہیں جو آزاد جیتے تھے وہ ساتھ ملائے گی تو اگلے عام انتخابات کی تیاری کرے گی پنجاب میں بیٹھ کے پاکستان پیپرس پارٹی بھی اور مسلم لیگ کاف بھی تو یہ اس لیے شریف فیملی کو یہ چیز سوٹ نہیں کرتی اور عثمان بزدار صاحبی ان کو سوٹ کرتے ہیں یا کمزور وزیر علا تو یہ ہے صورتحال تو دوسرا جو جو جوڑ توڑ ہوا وہ تھا چیئرمن سینٹ اور ڈپٹی چیئرمن سینٹ کے لیے اس میں پاکستان تحریک انصاف پر ویز کھڑک سا پہنچے ولی باغ میں اور عوامی نیشنل پارٹی سے مدد حاصل کی ہے وہاں پہ بھی سینٹ میں بھی یہی سیٹویشن ہے کہ سینٹ میں بھی کوئی بڑی جماعت کوئی بھی بڑی جماعت وہ خواہ پاکستان تحریک انصاف ہے پاکستان مسلم لیگ نواز ہے پاکستان پیپرس پارٹی ہے یہ تینوں بڑی جماعتیں سینٹ میں بھی مفلوج ہیں اور محکوم ہیں اور غلام ہیں چھوٹی جماعتوں کی حمایت کی تو جب تک چھوٹی جماعتیں فیصلہ کریں گی کہ چیئرمن سینٹ کس نے ہونا ہے اور ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کس نے ہونا ہے تو عوامی نیشنل پارٹی اگر سپورٹ کر دیتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار صادق سنجرانی کو جو کہ اطلاعات میرے پاس یہی ہیں کہ وہ کر دے گی تو چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی صاحب بنیں گے اصل جھگڑا جو ہے وہ ہے ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کا کہ ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کس پارٹی کا ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف یا پھر مولانا غفور حیدری صاحب یا پھر مسلم لیگ نواز یا ایمکیو ایم یہ سب جماعتیں آپس میں ہی ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کے لیے تب آزمائی کریں گی پنج آزمائی کریں گی تو دیکھنا ہے کہ ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کا معاملہ کہاں جاتا ہے اور بارہ مارچ کو جب چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کا بارہ یا تیرہ مارچ کو جب الیکشن ہوگا اگین آپ کو ایک مزے کا کھیل پاکستان کی سیاست میں نظر آئے گا تو اجازت دیجئے اللہ حافظ